دوستو یہ دنیا بڑی رہاسیہ مئی ہے اس کی گہرائی میں ڈھیروں رہاسیہ چھپے ہوئے ہیں جنہیں آج تک کوئی خوج نہیں پایا ہے ایسے ایک جیو کا رہاسیہ ہے جس کے بارے میں صرف قصے اور کہانیوں میں سننے کو ملتا ہے لیکن اسے آج تک کوئی خوج نہیں پایا ہے اس جیو نے جاپان میں آتنک مچا رکھا تھا لیکن آج تک اس کے بارے میں کچھ خاص پتہ نہیں چل پایا تو آئیے جانتے ہیں آج اس رہاسیہ مجیو کے بارے میں تو ہیلو دوستو میں ہوں آپ کا دوست اور ہوشٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل All About Amazing تو چلیے شٹارٹ کرتے ہیں آج کس اپیسوڈ کو دوستو جاپان کے لوگ دنیا کے سب سے مہنتی مانے جاتے ہیں یہی کاران ہے کہ اسے ٹیکنالوجی کے دنیا کا بادصہ کہا جاتا ہے لیکن اس دیس میں ایک کہانی بہت ہی زیادہ پرچھلی تھا اور وہ ہے کپا نام کے ایک ریپٹائل کی جو کی جاپان میں چھوٹے بچوں کو کھا جاتا تھا ریپٹائل یہ جیو ہوتے ہیں جو پانی اور جمین دونوں جگہ پر رہا سکتے ہیں جاپان کے کئی قصے اور کہانیوں میں اس پرانی کا جکرہ ملتا ہے جاپان کی ایک کہانی کے انصار کپا ندیوں اور تلاووں کے آس پاس رہنے والا ایک گھرے رنگ کا جیو ہے جو بہت ہی خدرناک ہے اور لوگوں پر حملہ کر انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے پرانے دنوں میں جاپانی لوگوں میں کپا کا بہت ہی ڈر تھا لوگ اسے جل کا دانوں بھی کہاتے تھے لیکن اب اس کی تصویریں اور ویڈیوز کارٹون گریکٹر پر استعمال کی جاتی ہے کپا جاپانی کہانیوں میں ایک ایسا جیو ہے جو ایک دس سال کے لڑکے جتنی آکار کا دیکھتا ہے لیکن اس کا سریر انسانوں سے الگ ایک رپٹائل کی طرح ہے جس کی چونچ کسی پکچے کی پیٹ کچھوے کی ہاتھ پیر مگر مچ کے اور سر کے بالوں کا کاریک ٹوپی کی طرح ہوتا ہے اس کا رنگ ہرا ہوتا ہے یہ زیادہ تر ندیوں اور تلابوں کے پاس پایا جاتا ہے اور وہاں آنے والے بچوں کو مار دیتا ہے یہ ایک ایسا جیو ہے جو پانی اور جمین دونوں جگہ پر جندہ رہ سکتا ہے اور اسے کھیرہ اور انسانی بچے کھانا پسند ہے پرانے سامنے میں کپا نام کے رکھچاس کا بہت ہی خوب تھا وہاں کے لوگوں کے انسار وہ چھوٹے بچوں کو بڑی کرورتہ سے مار کر کھا جاتا تھا اور ندی میں چھپ جاتا تھا کہانی کے انسار وہاں کئی بردالاو میں نہانے والی محلاؤں کے کپڑوں کو چورا لیتا تھا اور بڑی بیرہمیک ساتھ ان کی ہتھیا کر دیتا تھا کئی کہانیوں میں اس کے دوارا محلاؤں کا گربھاس سے نکالنے کا جگرہ بھی ہوتا ہے جاپان میں اور بھی کئی علاقوں میں اس کا ڈر دیکھا جاتا ہے ویگیانی کو کئی اس ماملے پر کہانا ہے کہ اب تک کئی افسیسوں اور ہڈیوں کی کھوچ کی گئی ہے جو اس پرانی سے میل کھاتی ہے پرانتو یہ اس پرانی کی استیتو کی پوشٹی کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کچھ افسیس میاکو نے جو سیمان جو اور ان کے پریوار کے دوارا بھی اپلاب دھکرائے گئے تھے جن کے پورواجوں نے اٹھارہ سو اٹھارہ میں ایک کپا کو ندی کے کنارے گولی مار کر مار دیا تھا جب اس ندی کے کنارے سے جیو آسمو کو کھودا گیا تو اس کے تین انچ گولائی کے ہاتھ اور پانچ انچ گولائی کے پیر ملے لیکن یہ جیو آسمو بھی اس جیو کی پوشٹی کے لیے پریابت نہیں تھے پھلال پچھلے چالیس ورثوں میں اسے کسی کے دوارا نہیں دیکھا گیا ہے جہاں کچھ لوگ اسے راکچاس مانتے ہیں وہی سنتو دھرما کے لوگ اس جانوار کو سری جان یعنے جل کا دیفتہ مانتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی دیج ہے اور اس کے اندر چھپنے کی آلوکک سکتیاں ہیں ساتھ ہی جاپان میں کچھ جگہوں پر اس کے مندیر اور اسٹیچو بھی دیکھنے کو ملتے ہیں آج کل اس کے کئی کارٹونز اور ٹیلیویزن پروگرامز بھی بنایا جاتے ہیں جو امریکہ اور جاپان میں بہت ہی پاپلر ہیں انہیں ٹی وی پر ایک ساپ ستری ایمیج والی کریکٹر کے روپ میں پرستود کیا جاتا ہے جن میں نینجا ٹرٹلز اور ٹینچی یونیورس سب سے زیادہ پاپلر ہیں انہیں کچھ کارٹون چینلوں پر بھی دیکھا جا سکتا ہے دوستو یہ تو تک اپا کی وہ کہانی جو جاپان میں سننے کو ملتی ہے اس کو لکر آپ کی کیا رہا ہے کیا واقعی ایسا کوئی جیف ہو سکتا ہے کمنٹ باکس میں اپنی رائے جیرور دیں تو دوستو آج کلیے بس اتنی ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اسے لائک کرنے کے علاوہ اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ سیاد جیرور کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس کے بغل میں آنے والے بیل آئیکن کو بھی جرور دبائیں جس سے آپ کو ہمارے چینل پر آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیسنز ملتے رہیں تو دوستو ہم ملتے ہیں آپ کو اگلے ویڈیو کے ساتھ ابھی کے لئے جائے ہند